بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں سیف الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف بن نور عمرہ پر جانے مالے زائرین معتمرین جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی جو شکایت ہے وہ ہے ریاض الجنہ کی اور جب سے انہوں نے سعودی گورنمٹ نے اور مسجد نبی کی جو انتظامیاں ہیں انہوں نے یہ قانون لاغو کر دیا ہے کہ اب یہاں پر آپ ایک سال میں ہی ایک دفعہ ریاض الجنہ کے اندر جا سکتے ہیں تب سے بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے ریاض الجنہ کے پرمٹ کے حوالے سے آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ آسانی کے ساتھ وہاں کا پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ کون سے ٹائم کے اوپر ہم ریجسٹریشن کریں تو ہمیں وہاں سے سلاٹ مل سکتی ہے ورنہ جب بھی وہاں چیک کیا جاتا ہے تو کوئی بھی سلاٹ اوپن نہیں ہوتی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا امید ہے آپ کے لئے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے ریاض الجنہ میں جانے کے لئے دو طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ گروپ کی صورت میں وہاں پر جا رہے ہیں عمرہ کے لئے تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے گروپ پرمٹ کا انتظام کر دو جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے گروپ پرمٹ کا بھی انتظام کر سکتے ہیں آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گروپس آتے ہیں خصوصا جو باہر کے لوگ آتے ہیں دوسرے ممالک کے ان میں زیادہ تا گروپ سسٹم ہی ہوتا ہے اور وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کا گروپ لیڈر ہوتا ہے وہ مکمل ایک لسٹ اپنے پرمٹ کی لے کے آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ جتنے افراد ہوتے ہیں وہاں انتظامیہ کے جو افراد کھڑے ہوتے ہیں وہ ان گروپ والوں کو گنتی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان کو اندر جانے دیتے ہیں ہر کسی سے پرمٹ وہاں پر چیک نہیں کیا جاتا کیونکہ گروپ لیڈر کے پاس سب کا پرمٹ موجود ہوتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے یہ آسان طریقہ ہے دوسرے طریقہ کی نسبت تو آپ گروپ کے ساتھ وہاں پر جا سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نسو کیب کے اندر ایک پرمٹ بنواتے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے اس کا طریقہ بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا اس کا لیک میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں بڑا آسان سا طریقہ ہے جیسے ہم فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی جی میل آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے اس کے اوپر بھی ریجسٹریشن آپ نے کرنی ہے اور بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پاکستان سے ہی اس کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آپ بلکل کر سکتے ہیں آپ کا جب ویزا آ جاتا ہے لگ کے تو پھر آپ اس کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو بنیادی طور کے اوپر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک آپ کا پاسپورٹ نمبر وہ لکھا جاتا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ کا جو ویزا نمبر ہے وہ لکھا جاتا ہے پاسپورٹ نمبر ویزا نمبر اور اپنا موبائل فون آپ پاکستان کا لکھ لیں کوئی بھی آپ لکھ لیں ایک ایکٹیو جی میل آپ کے پاس ہونا چاہیے ای میل ہو یا آپ کے پاس جی میل ہو لیکن وہ ایکٹیو ہو وہ آپ نے لگانا ہے اپنا پاسپورٹ وہاں پر آپ نے بنانا ہے اور پھر جو آپ کا جی میل آپ نے وہاں پر لگایا ہوگا اس میں آپ کے لئے ایک اوٹی پی آ جائے گا ایک کوڈ آ جائے گا اس کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہوتا ہے تو یہ ایپ آپ کے لئے کھل جاتی ہے تو جب یہ ایپ کھل جاتی ہے تو پھر یہاں سے آپ اس کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں لیکن آج کا ریجسٹریشن بہت مشکل ہے وہ کن اوقات میں آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جمعہ کے دن آپ نسک ایپ سے ریجسٹریشن کر لیں جب جمعہ کے نماز کا وقت ہو جمعہ سے لے کر تین بجے تک چار بجے تک یہ اس وقت کے اندر نسک ایپ پر آسانی سے ریجسٹریشن ہو رہی ہے آپ اس وقت میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اگر آپ اس وقت میں ریجسٹریشن نہ کر سکیں مکہ مکرمہ میں ہیں تب بھی آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں پاکستان میں ہیں تب بھی آپ ارمٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کا پاسپورٹ اور ویزا آ جاتا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن آپ ضرور ٹرائی کریں اپنا جو شیڈول ہے آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے کتنے دن مسجد نبی میں یعنی مدینہ منورہ میں ہم نے رہنا ہے اس حساب سے ان تاریخوں کو دیکھتے ہوئے آپ جمعہ والے دن اگر آپ ریجسٹریشن کریں گے کسی بھی دن کی پورے ہفتے میں سے تو آپ کو امید ہے کہ وہاں پر خالی سلٹ مل جائے گا اور آپ وہاں پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اگر پھر بھی نہیں ملتا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے ایپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے بس اوقات ہوتا ہے کہ ایپ ہی اس وقت میں اوپن نہیں ہو رہی ہوتی بہت زیادہ لوگ کیونکہ لگے ہوتے ہیں تو ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کسی بھی وقت میں ٹرائی کرتے رہیں کبھی کوئی لوگ اپنی بکنگ جو ہے یا اپنا پرمر جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں جگہ بن سکتی ہے تیسرا جو آپ کو میں بتا دوں ایک ٹپ آپ کو دے دیتا ہوں اس میں آپ ضرور ٹرائی کریں اس وقت میں آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ ہوتا اللہ اس وقت میں بھی ہو جاتا ہے ایک تو میں نے جمعہ کا دن آپ کو بتا دیا ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے دو تین بجے تک ٹرائی کرتے رہنا ہے اس وقت میں سلٹ اوپن مل جاتے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ ایسا کریں کہ دن میں دو بجے سے تین بجے یا پھر ایک دو تین یہ جو وقت ہے نا جس وقت میں ہم نے جمعہ کے دن ٹرائی کرنا ہے اسی وقت میں اگر آپ دوسرے دنوں کے اندر بھی ٹرائی کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو وہاں پر خالی سلٹ مل جائے گا اور آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی بہت آسانی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا اسی وقت میں یعنی ایک دو تین بجے کا جو ٹائم ہے دن کا اس وقت میں انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو وہاں پر خالی سلٹ بھی مل گیا اور ان کی ریجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے اور ایک اور بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر میں یہاں پر بتاؤں گا تاکہ ہمیں یاد رہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کبھی بھی کسی کو بھی پیسے دے کر آپ نے وہاں ریجسٹریشن نہیں کروانی یا کسی سے پرمٹ نہیں لینا پیسے دے کر بھی نہیں لینا نہ کسی اقامہ والے سے لینا ہے اور نہ کسی اور سے آپ نے وہاں پر پیسے دے کر کسی طرح کا پرمٹ حاصل کرنا ہے جو کروپ پرمٹ ہے وہ ایک الہیدہ چیز ہے وہ آپ کا ٹرائیول ایجنٹ آپ کو لگوا کے دے سکتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن آپ اگر پرسنل اپنا پرمٹ لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے بلکل بھی کسی کو پیسے نہیں دینے بہت زیادہ گرفتاریاں وہاں پر کی گئی تھیں اور اس معاملے میں انہوں نے بہت زیادہ سختی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ظاہرین آ رہے ہیں جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں ان کو ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کا جانے کا دعا کرنے کا موقع مل سکے کیونکہ ریاض الجنہ ایسی جگہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دنیا کے اندر جنت کی کیاری اور جنت کا ایک ٹکڑا قرار دیا ہے تو وہاں جانا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پر جاؤں اور وہاں جو مقامی لوگ تھے یا دوسرے جو لوگ تھے وہ زیادہ وقت وہاں پر گزارتے تھے یا زیادہ بکنگ وہاں پر کر لیتے تھے تو اب انہوں نے یہ جو ایک سال کا کر دیا ہے کہ ایک سال میں ایک دفعی وہاں پر ریجسٹریشن ہوگی ہے 365 دن سے پہلے آپ کے دوبارہ ریجسٹریشن وہاں پر نہیں ہو سکتی تو یہ بہت اچھا اقدام ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کیونکہ رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لوگ عمرہ کے لیے بہت زیادہ جا رہے ہیں تو اس لیے جتنے لوگ بھی جائیں سب کی جب خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے ریاض الجنہ کے اندر تو سب کو موقع ملنا چاہیے نہ کہ وہی لوگ جو وہاں موجود ہیں وہی بار بار وہاں پر جاتے نہیں اور جو باہر سے جانے والے ہیں دوسرے موالک سے اتنا وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں اتنا سفر بھی کرتے ہیں ان کو موقع نہ ملے تو سارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے لیکن آپ نے کسی سے بھی نہ کسی ہوتیل والے سے کیونکہ ہوتیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ ریاض الجنہ کا پرمٹ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے ہاں جی ہم آپ کو پرمٹ دیتے ہیں آپ اتنے پیسے ہمیں دیتے ہیں اتنے ریال آپ ہمیں دے دیں چاریس پچاس ریال بساوکہ سننے میں آئے پرمٹ لینے والوں کو بھی پکڑا اور جن لوگوں نے پرمٹ اس طرح بیچے ان کو بھی پکڑا تو یہ بہت زیادہ نقصان کی بات ہے وہاں ہم نے جانا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے تو وہاں جا کے اس طرح کی مطلب ہم معاملات کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لگئے گا اللہ حافظ ناصر